آج کا دن ایک نہایت میں سمجھتا ہوں کہ سکسیسفول اور خوش آئین اس میں بات یہ ہے کہ یہاں پر سویٹ ہوم کے بچے جو جن کے سی ایو زمد خان صاحب ہیں وہ آج ہاکی گراؤنڈ میں آئے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہاکی کے اندر ایک بہت بڑا فلو آگیا ہوا ہے آج اس لوگ کو پر کرنے کے لیے چھوٹے بچے دنے منے بچے آج گراؤنڈ میں آیا اور انہوں نے تحیہ کیا کہ ہم ہاکی کے ریوائیول میں اہم سٹیپ لیں گے تو الحمدلہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ہاکی ہمارے سکول سے کالجز سے گراس روٹ سے آؤٹ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ہاکی بہت نیچے جا چکی ہے اگر اس طرح کے انیشیٹیوز نہیں لیے جائیں گے تو ہاکی کبھی بھی ریوائیول نہیں ہوگی تو آج ان بچوں کا گراؤنڈ میں آنا اور ہاکی کھیلنا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ پاکستان کی ہاکی کہیں نہیں گئی ہم تھوڑی سی ہماری پرواز میں خرابی آئی ہے پرواز بھولے نہیں ہیں یہ وہ بچے ہیں انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں انہوں نے پاکستان کے لیے میڈلز جیتنے ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے تیم سے کھیلنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زمورد خان صاحب کا ہمارے ساتھ ایک جو کلیبریشن ہے یہ ہاکی کے اندر ایک نہایت اہم سٹیپ ہے کہ یہ وہ بچے ہیں میں سمجھ جو میں نے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے کہ ان کی جو انترپرومیٹری یہ نیچرل ٹیلنٹیڈ بچے ہیں اور الحمدلہ ہر بچے کے اندر ایک ایکسٹر آرڈنری ٹیلنٹ ہے تو نو ڈاؤٹ اگر اسی طرح اسی لگن سے یہ کام جاری رہے گا تو پاکستان ہاکی کو آنے والے چند سالوں میں نہایت اچھے سٹارز ملیں گے اور میرے اللہ کی رہنے سے میں تمام لوگ جو جن کو اس ملک میں اللہ نے ہاکی کو عزت دیا ہے میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی سٹیپ فارورڈ کریں اسی طرح کئی نہ کئی بچوں کو اون کریں ان کے لیے آسانیہ پیدا کریں ایکوئیمنٹ جوتے کیٹس لے کے دیں ان کو ہاکی کھلائیں اور ہاکی کے میدانوں کو آباد کریں ایک وقت تھا کہ ہم لوگ کھیلتے تھے تو پاکستان میں ایک ایسٹوٹرف تھی تو ہمارے پاس میڈلوں کا ڈھیر ہوتا تھا میڈل ہی میڈل تھی ہر طرف جہاں جاتے تھے جیتے تھے آج ہمارے پاس اتنی ایسٹوٹرفز ہیں آپ یقین کریں جا کے دکھ ہوتا ہے وہاں پہ کھیلنے والے نہیں ہیں ایک بچہ کھیلنے نہیں آتا تو یہ ایک نیشنل کھیل ہے ہماری اور اس کے لئے اگر ہمارے لئے ہر پاکستانی کے اندر اس کی جیت کا پیشن نہیں ہے تو جیت نہیں آئے گی میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے بڑی سپورٹ کیا جو ابھی گورنمنٹ آئے اس نے ایسٹوٹرفز لگوائیں ہیں بہت بڑا پیسہ بہت بڑی لینڈ دینی پڑتی ہے اب وقت ہے ہمارے ہیروز کا اس کے لئے ایک سارا بنے